جہاں آج پورے ملک میں آمن و چین کی دعاوں کے ساتھ الویدہ جمعہ کی نماز عطا کی گئی شدید گرمی کے باوجود اللہ کے بندے تیز دھوپ میں نماز عطا کرتے نظر آئے برکت رحمت اور مغفرت والے اس مہینے کے رخصت ہونے کا درد لیے ان لوگوں کے ساتھ بچے بھی نظر آئے عیدہ سے پہلے ہونے والے آخر جمعہ کی نماز میں آج نمازیوں کی بھیر دیکھنے لائک تھی تو خدبہ جمعہ میں رمضان کے رخصتی کے علاوہ زکاة کے ذریعے ضرورت مندوں کی مدد پر خاصہ زور دیا گیا رمضان کے پاک مہینے کا آخری اشرا شروع ہوتے ہی لوگوں کی نگاہیں عید کی جانب پرواز کرنے لگتی ہے جہاں ایک مہینے سے عبادت میں مشغول رہنے کے بعد لوگ عید کے خریداری کرنے میں لگ جاتے ہیں اس کے لیے حیدرباد کا چار مینار علاقہ کافی مشہور ہے جہاں آس پاس کے علاوہ دیگر ریاستوں کے لوگ بھی خریداری کرنے پہنچتے ہیں یہاں آنے والوں میں مسلمانوں کے علاوہ بڑی تعداد میں دیگر مذاہب کے خریدار بھی رمضان کے بازار کا انتظار کرتے ہیں یہاں کے مقامی دکانداروں کا کہنا ہے کہ چار مینار کے آس پاس کے بازار میں ہندوستان کے زیادہ تر شہروں اور علاقے کے فیشن اور روایت کی سمیٹنے کی کوشش رہتی ہے جبکہ یہاں کے بازاروں کے دام کافی بہتر رکھے جاتے ہیں افتار کے بعد دیر راہ تک چلنے والے اس میلے میں حفاظت کے بھی پختان دزامات رہتے ہیں تاکہ خریداروں کو کسی طرح کی دشواریاں نہ ہو پائیں عید کی آمد دیکھتے ہوئے ہیدر آباد میں پاکستانی تاجر بھی اپنے کاروبار کے لیے پہنچے ہیں ہندوستان خواتین میں خاص جگہ ہے بنا چکی پاکستانی سوٹ کی مانگ کافی ہے جس کا جائز علیہ ہمارے نمائندے میر علی باکری نے رمضان آتا ہے ہیدر آباد میں تمام ریاستوں کے لوگ پہلے آیا کرتے تھے لیکن اب دوسرے دیش سے بھی لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اب رمضان کو کچھ ہی دن بچے ہوئے ہیں اور لوگ اپنے شاپنگ کے لیے نکل چکے اور اید بنانے کے لیے یہاں پر لکت چکے آئیے ہم ایسی اسٹال پر جائیں گے جو پاکستانی سوٹس یہاں بھیجتے ہیں پاکستان سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں کاروبار کے لیے اور ہم اسے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان سے آپ یہاں کاروبار کرنے کے لیے آئے ہیں تو آپ وہ کیسے لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اچھا رسپونس ہے جیسے وہاں پبلک ہے جیسے وہاں کی لوگوں کا پہناوا ہے ویسا یہاں پہ ہے ڈیفرنس کچھ بھی نہیں ہے کھانا پینا بھی سیم ہے کلچر بھی سیم ہے وہاں بھی لوگ رات کو جاگتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں ہیت پہ یہاں بھی لوگ رات کو جاگتے ہیں اور دن میں ویسا ہی روٹین ہے مدد چینج کچھ بھی نہیں ہے ایدراباد لائک کراچی ایز اٹس آپ جہاں پر جو پاکستانی ڈیسس لائے ہیں یہاں کا جو کلچر ہے جو ڈیشن ہے جو ڈیسس ہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے کہ یہاں ہی آپ نے دکان ڈالی ہے کیا اس کی وجہ کیا ہے نہیں ریسپونس اچھا ہے کیونکہ یہاں کے مسلمز اس کو پسند کرتے ہیں مسلمز بھی پسند کرتے ہیں نون مسلمز لوگوں کا بھی پہناوا اب ٹرینڈ میں آ گیا ہے کہ پاکستانی ڈریس ہونا ہے ہندوستان آئی ہے تو یہاں کا ماحول کیسا دیکھ رہا آپ کو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ پاکستان میں ہیں یا پھر ایدراباد میں لگ رہا ہے کہ وہیں پہ ہی ہے ایسا فیل ہو رہا ہے نومل گھر جیسا فیل ہو رہا ہے ایسا کچھ بھی مسیج یہ دینا چاہتے ہوں کہ دونوں ملکوں میں پیار محبت ہونا چاہیے آپسی بھائی چاگرگی ہونی چاہیے اور جو یہ اتنے تناؤں ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے بس یہی ہے پاکستان سے کاروبار کے علاوہ ایک اچھا سندیج دینے کے لیے یہاں پر ہی آئی ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان میں جتنی محبت ہے اور وہ بڑی رہے کیا میں میں حسین کے ساتھ میں میر مہدی علی باقری زی میڈیا ہیدراباد نفرت آمیز ماحول کے بیچ آج بھی کچھ ایسی شخصیات موجود ہیں جو قومی ایک جہتی اور آپسی بھائی چارے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے ایسا ہی ایک واقعہ مہاراشت کا پیش آیا ہے جہاں پر ایک ہندو فارسٹ افسر اپنے مجبور مسلم ڈرائیور کے بدلے روزہ رکھ رہا ہے قومی ایک جہتی سے پرجوش یہ بیان ہے ایک فارسٹ آفی زرکا جو ملک کی ثقافت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک دوسرے کو سمجھنے کی بات کہہ رہے ہیں جس سے اپنے ملک کی گنگا جمنی تحزیب اور روایت کو برقرار رکھا جا سکتا ہے اپنے مسلم ڈرائیور کے روزہ نہیں رکھنے کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے انہین مالی نے اس کے بدلے روزہ رکھ کر ایک بہترین مثال پیش کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اپنے ڈرائیور زفر سے بات چیت کے دوران اسے لگا کی کیوں نہ وہ خود روزے کی پابندی کرے ایک طرف نفرتوں کی دیوار کھڑی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے دوسرے طرف ملک کی ثقافتی گنگا جمنی تحزیب کو برقرار رکھنے کے لیے لوگ کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں شاید ایسے ہی حالات کے لیے عظیم شاعر علماء اقبال نے لکھا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوز کا ہمارا زی سلام کے لیے بیورو ریپورٹ کے ساتھ معصوم صدیقی وزیراعظم موڈی کے دوسری بار وزیراعظم اہدے کا حرف لیتے ہی ان کے حامیوں میں جشن اور جوش ہے تمیلاڑوں کے رامشورم میں پی ایم کے حامیوں نے اپوزیسن جماعت ڈی ایم کے لیڈران بی جے پی کے مددکار پر جم کر تنز کیے آندر پردیش کی طرز پر تمیلاڑوں میں بھی بڑا اولاد پھیر ہوا ہے پارلیمانی سیٹو کے علاوہ زمین اسیمبلی انتخاب میں بھی ڈی ایم کے نے تیرہ سیٹے جیت لی ہے جبکہ اے آئے ڈی ایم کے نے نو سیٹو پر ہی جیت حاصل کرتے ہوئے ریاست حکومت کو خطرے سے بچا لیا ہوگی ریاست کی برسرسرے اختدار جماعت اے آئے ڈی ایم کے کو بڑا جھٹکا لگا ہے ریاست میں اپوزیشن جماعت ڈی ایم کے نے بڑے کامیابی حاصل کی ہے ریاستی عوام نے پارلیمنٹ الیکشن میں ڈی ایم کے کانگریس وی سی کے سی پی آئے اور سی پی آئے ایم کے علاوہ دیگر جماعت والے اتحاد کے حق میں فیصلہ سنایا تو اے آئے ڈی ایم کے کے ساتھ بی جے پی اور دیگر جماعت کے اتحاد کو مایوس ہاتھ لگی ریاست کے انتالیس سیٹوں میں ڈی ایم کے بائس کانگریس آٹھ سی پی آئے دو سی پی ایم ایک اے آئے ڈی ایم کے ایک انیہ مسلم لیگ ایک وی سی کے ایک سیٹ جیتنے میں کامیاب رہی اور فیلحال کے لیے میرے ساتھ اس بلٹن میں اتنا ہی آئے